اسلام علیکم دوستو کیا لیں ٹھک ٹا کے امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ہوں گے جی جنب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایفٹی سپورٹس لائیو اور میں ہوں فراس علی تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈاٹا ای پیل 2024 تھرڈ میچ اب سے کچھ در پہلے ختم ہوا ہے یہ میچ کھیلا گیا کلکتہ نائٹر ایڈرز وی ایس سن رائزز ہیدر آباد کے درمیان تو دیں گے آپ کو اس میچ کی مکمل اپ ڈیٹ لیکن اس سے بھلے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا اگر میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ایفٹی سپورٹس لائیو اس سے سسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی دبا دیں کیونکہ آئی پیل 2024 کے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیوز ہوں گی یہ ہماری ان کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا تو دوستو اب آغاز کریں گے اور بات کریں گے آئی پیل 2024 کے تھرڈ میچ کی جو کہ کلکتہ نائٹر ایڈرز وی سن رائزز ہیدر آباد کے درمیان کھیلے گیا ہے تو دوستو بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ٹاوس کی ٹاوس جیتا دوستو سن رائزز ہیدر آباد کے کتان نے اور انہوں نے بالنگ کا فیصلہ کیا کلکتہ نائٹر ایڈرز کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مکر عربی سوروں میں دو سو آٹھ رن بنائے اور ان کے ساتھ کھلاری آؤٹ ہوئے اور اب بات کریں گے کلکتہ نائٹر ایڈرز کی بیٹس من ہوگی تو دوستو کلکتہ نائٹر ایڈرز کی جانب سے اندرے رسل نے بڑی زبردست بیٹنگ کیے چونسٹھ رن بنائے پچیس گندوں کا سامنا کیا اور وہ نوٹ آؤٹ گئے فلس ہارڈ نے چونس رن بنائے چالیس گندوں کا سامنا کیا اور رامن دیپ سنگ نے پہنتیس رن بنائے ستنہ گندوں کا انہوں نے سامنا کیا تو دوستو یہ تھی کلکتہ نائٹر ایڈرز کے بیٹس من ہوگی اپ ڈیٹ اور اب بات کریں گے سن رائزز ہیڈر آباد کے بولرز کی تو دوستو سن رائزز ہیڈر آباد کی جانب سے ٹین اتھ راجن نے چار اوروں میں بتیس رن دے کے تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا مائنگ مارک رنڈے نے چار اوروں میں انتالیس رن دے کے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور کیپٹن پیٹ کمنس نے چار اوروں میں بتیس رن دے کے ایک کھلاری کو آؤٹ کیا تو دوستو یہ تھی سن رائزز ہیڈر آباد کے بولرز کی اپ ڈیٹ اور جوا میں سن رائزز ہیڈر آباد کی ٹیم کو یہ میچ جتنے کے لیے مقررہ بیس اوروں میں دو سو نو رنس کا ٹارگٹ ملا جو کہ سن رائزز ہیڈر آباد کی ٹیم چیس نہ کر پائی اور مقررہ بیس اوروں میں سن رائزز ہیڈر آباد کی ٹیم صرف دو سو چار رن ہی بنا پائی اور ان کے ساتھ کھلاری آؤٹ ہوئے اور ایسے دلچسپ مقابلے کے بعد کلکتان آئیٹ رائیڈرز نے اپنے گھر میں یہ میچ چار رن سے اپنے نام کر لیا ہے تو دوستو بات کریں گے سن رائزز ہیڈر آباد کے بیٹسمنوں کی تو دوستو ہیڈر آباد کی جانب سے ہنڈرک کلاسن نے 63 رن بنائے 29 گندوں کا سامنا کیا ابیشک شرمہ نے 32 رن بنائے 19 گندوں کا انہوں نے سامنا کیا اور مائنکہ گروال نے 32 رن بنائے 19 گندوں کا انہوں نے سامنا کیا سوری 21 گندوں کا انہوں نے سامنا کیا تو دوستو یہ تھی کلکتان آئیٹ رائیڈرز کے بیٹسمنوں کی اپ ڈیٹ اور اب بات کریں سوری سن ریزز زیدر آباد کے بیٹس مانوں کی اپ ڈیٹ اور اب بات کریں گے کلکتہ نائٹ رائیڈرز کے بولرز کی تو دوستو کلکتہ نائٹ رائیڈرز کی جنرے سے ہرشد رانہ نے چار اوروں میں 33 رندے کے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہندرے رسل نے دو اوروں میں 25 رندے کے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور سونیل نارائن نے چار اوروں میں 19 رندے کے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا جی تو دوستو یہ دی کلکتہ نائٹ رائیڈرز کے بولرز کی اپ ڈیٹ اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کلکتہ نائٹ رائیڈرز یہ میچ دلچسپ مقابلے کے بعد چار رن سے اپنے نام کر چکا ہے اور اب بات کریں گے دوستو پلئر آف دی میچ کی تو دوستو پلئر آف دی میچ کا ایوارڈ ملا ہے اندری رسل کو کیونکہ انہوں نے بڑی زبردست آل راؤنڈ پرفارمنس دی ہے جب سب سے پہلے بیٹ میں بیٹ اٹھایا تو پچیس گندوں میں چونسٹھ رن بنا دی اور نوٹ آؤٹ واپس آئے اور اس کے بعد جب بال اس کو ملا تو بال میں بھی جو انہوں نے دو کھلاریوں کو آؤٹ کر دی ہے دو اوروں میں پچیس رن دے کے تو دوستو پلئر آف دی میچ اندری رسل تو دوستو یہ ہے ٹاٹا ای پیل دو تھاؤنڈ ٹونٹی فور سن رائزز ہیدر آباد کے میچ کی مکمل اپ ڈیٹ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آجائے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور اگر میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں گیا تو میرا چینل ایف ٹی سپورٹس لائیو اس سے سسکرائب کر لیں کیونکہ بیل آئیکن بھی ضبا دیں کیونکہ کرکٹ کے اور آئی پیل کے ریلیٹڈ جو بھی ہماری ویڈیوزوں کی ان کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا تو دوستو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ